ایزی ایڈوکیشنل اور انفرمیشنل ویڈیو کے لیے نیچے دیئے گا ریڈ سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور ساتھ دیئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سبسکرائب بلکل فری ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹافنگ کیا ہوتی ہے اور کون سے سٹافنگ کیسے پورسیس ہیں جن کو استعمال کر کے ایک آرگنائزیشن سٹافنگ کا بینیفٹ اٹھا سکتی ہے اور ان کے جو پورسیس ہیں ان کا بیسیک لوجک بیسیک کنسپٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بہت ایزی ویو میں کنسپچول سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹافنگ ہوتی کیا ہے کنسپٹ سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ریڈ کر لیتے ہیں سٹافنگ جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں ہم اس پرسن کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہماری سپیسیفک جاب کو کمپلیٹ کر رہا ہو اس کے فنکشن کو کمپلیٹ کر رہا ہو اس کی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہو فار اگزیمپل ایک کمپنی کو اکاؤنٹ چاہیے اس کے حساب کرنے کے لیے اس کے جو فنینسنگ کا سارا ساب کتاب ہے کتنا پرچیز رامٹیریل کیا جا رہا ہے کتنی سیلز ہو رہی ہیں کتنا پروفٹ آ رہا ہے کتنا رامٹیریل لگ رہا ہے کتنا فینش جوڈز ہیں تو ان ساروں کا حساب کتاب کرنے کے لیے کمپنی کو ایک اکاؤنٹن چاہیے تو کامن سی بات ہے کمپنی اس بندے کو ہائر کرے گی جس کے پاس سپیسیفک اکاؤنٹن کی ڈگری ہوگی جس میں سپیشلائزیشن کی ہوگی اکاؤنٹنگ میں تو اس کو ہائر کرے گی کیونکہ وہ اس کی کمپنی کے لیے ان کی کمپنی کے لیے ان کی سپیسیفک جاب کے لیے وہ ضروری ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے تو ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ڈگری ہو پر اس کے پاس نالیج نہ ہو تو سٹافنگ میں اس کو چیک کیا جائے گا کہ اس کے پاس جو نالیج ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے کہ نہیں اس کے پاس ٹیلنٹ ہے کہ نہیں تو اسی طرح اس کو سٹافنگ میں ہم ایک آدمی کی سلیکشن کرتے ہیں اور پھر انڈویجویل اس کو ٹریننگ کرتے ہیں ٹریننگ کے بھی ڈیفرنٹ میتڈ ہوتے ہیں اس کو چارج کرتے ہیں اور اس کی رسپانسیبلٹیز اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو ایک کمپنی ہے وہ اپنے امپلائز کی وجہ سے ہی ترقی کرتی ہے اور اپنے امپلائز کی وجہ سے ہی نیچے آتی ہے اگر اس کے امپلائز اچھے ہوں گے دل لگا کر پیشن کے ساتھ کمپنی کے ساتھ لائل ہوں گے کمپنی کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹک کی ہی کمپنی جو ہے آسمان کو چھوے گی کمپنی جو ہے ترقی کرے گی اگر اس کے امپلائز جو ہے کمپنی اورینٹڈ نہیں ہوں گے کمپنی کے ساتھ لائل نہیں ہوں گے ان کو پیسوں کی سیلری کی ہوگی پر وہ بس اپنا ٹائم پاس کرے ہوں گے تو کمپنی جو ہے اچھے سے ترقی نہیں کر سکے گی جیسے آمازون جو ہے وہ اپنے ایمپلائز کو کہتی ہے جو ہمارا ایمپلائز ابھی چھوڑے گا ہم اس کو پتہ نہیں دس لاکھ کے بیس لاکھ رپیہ فری میں اس کو بونس دیں گے جو ہمیں ہماری کمپنی کو ابھی چھوڑے گا اس سے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیس لاکھ ہے وہ ہمارے لئے زیادہ نقصان دے نہیں پر ہمارا وہ پرسن زیادہ ہمارے لئے کمپنی کا نقصان دے ہے جو پیسوں کی لالش پر کام کر رہا ہے تو اس طرح یہ کیا ہوتا ہے جو پیسوں کی لالش لوگ کرتے ہیں وہ اس کی کمپنی کو آمازون کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیسے لے کے گائب ہو جاتے ہیں اور کمپنی ان سے سپیشل لکھوالیتی ہے کہ دبارہ آپ آمازون میں کام نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آمازون کے آنر جو ہیں جیف بیزل دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا اور سینٹی بلینر ہو گئے ہیں مطلب ایک سو بلینر سے اوپر ایک سو بارہ ملین ان کی نیٹ ورث ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ سٹیپس کیا ہوتے ہیں پرسیس کیا ہوتے ہیں سٹافنگ کے ون بائی ون ان کے کنسپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ایسٹی میٹنگ مین پاور ریکوائرمنٹ مطلب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنے لوگ چاہیے جو سپیسیفک جاب کے لیے ہمیں اپنے جو آرگنیزیشن میں کام کروانا ہے اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے یا کتنے لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے کام کو دیکھنا ہے ہمیں ہمارا کام کتنا ہے آرگنیزیشن میں ہماری کمپنی نے کام کتنا کرنا ہے کتنی منفیکچر کرنی ہے اور اس کی منفیکچر کے لیے کتنی آدمی چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہوں مطلب ہمیں دس لوگ چاہیے تو ہمارے بیس کام کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ہمیں دس لوگ چاہیے ہمارے پہلے سے پانچ کارے ہوں اگر پانچ کارے ہوں گے پانچ ہم نے پھر ہائر کرنے ہیں ان کو مطلب ان کی سیلیکشن کرنی ہے اگر زیادہ کارے ہوں گے تو ان کو پھر نکالنا ہے کام کرنا ہے آگے سیکنڈ پہ ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ایریا کے اپنی سپیسیفک جاب کے ریلیٹڈ جو جن کی کوالیفکیشن ہے ان کو اپنی جاب کے لیے اٹریکٹ کرنا ہے ان اپنا پیغام پہنچانے ہیں ان تک تھرو دی ایڈورٹائزنگ تھرو دی ویب مثلا ویب سائٹ کے ذریعے پرموشن لگا کے ایڈورٹائزنگ کی اور تھرو دی نیوز پیپر کے ذریعے اس طرح جو ہے کہ کمپنی نے اپنے باہر کے بینر لگا دیا کہ جاب کی ضرورت ہے ہمیں لو جاب کے لیے آدمی چاہیے ہمیں پرسن چاہیے اس کی کوالیفکیشن یہ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں ریکروٹمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف بلانا تھرو دی ایڈورٹائزنگ تھرو دی ملٹی میڈیا میڈیا وغیرہ کا فیس بک ٹویٹر ان کا بھی استعمال کرتے ہیں ٹی وی ایڈ کے ذریعے سے بھی تو تھرڈ پہ ہے سیلیکشن تو پھر لوگوں کو زیادہ سی لوگوں کی اپلیکیشن آگئی تو ان میں سے مطلب ہمیں دس لوگ چاہیے تو ایک سو لوگوں کی اپلیکیشن آگئی تو پھر ہم سیلیکشن میں دیکھیں گے کہ کون لوگ جو ہیں پرفیکٹ ہیں جن کے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہے جو میرٹ پہ ہیں ان کو ہم سیلیکٹ کریں گے فورت پہ ہے پلیسمنٹ اینڈ اورینٹیشن پھر جب پرسن کو سیلیکٹ کر لیا لوگوں کو سیلیکٹ کر لیا پھر ان کو پلیس کریں گے ان کو پھر اپنے آرگنیزیشن سے اپنے آرگنیزیشن کا ایک انٹرو کروائیں گے اپنے آرگنیزیشن کی ایک جان پہچان کروائیں گے فائیو پہ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیویلپنٹ پھر ان کو ٹریننگ دیں گے ایک آرگنیزیشن میں جب نیا نیا ایمپلائی آئے گا بے شک وہ جتنا مرضی ٹیلنٹیڈ ہے اس کو ایک آرگنیزیشن کے رولز اور ریگولیشن کا ہی نہیں پتا ہوگا اس میں کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے سفل کرے گا تو اس لیے پھر اسے ٹریننگ دیں گے اس کی ڈیویلپنٹ کریں گے اس کی سکلز ڈیویلپنٹ کریں گے پھر اس کے بعد سکس میں پرفارمنس اپریزل پھر ہم ان کے دیکھیں گے جو ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے جو ان کی ڈیویلپنٹ کی ہے وہ ان کے مطابق کیسا کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے اس کے پھر اس کے اوپر ان کی پرفارمنس کے اوپر ایک ریپورٹ بنائیں گے پھر ساتھویں میں ہم پرموشن کریں گے کہ کون کون سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور کس کس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے کس کس کا رینک بڑا کرنا ہے سکیل گریڈ بڑھانا ہے ان کی پرفارمنس کے مطابق ان کے نالج کے مطابق ان کے ٹائم پریڈڈ کے مطابق کس کس کی ہم نے پرموشن کرنی ہے آٹھویں پہ ہے کمپنسیشن پھر ان کو ہم ان کی جو سپیسیفک جاب ہے وہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں نالج بتائیں گے اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے ان کو کتنی سیلریز دینی ہے ان کو کتنی کمپنسیشن پروائیڈ کرنی ہے کس کس جگہ پہ ان کو جانا ہے اور کیسے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہم انہیں بتائیں گے نائیت پہ ہے سپریشن ان کی مطابق ان کی جاب کو پھر سپرٹ کیا جائے گا مطلب ہم نے ابھی سیل کے ایک آدمی ہے جو کونٹنڈ ہے تو اس کو سپیسیفک فیلڈ میں بھیجا جائے گا کونٹنڈ کی فیلڈ میں یہ نہیں اس کے پاس کونٹنڈ کی ڈگری ہے تو اس کو ہم سیلز میں بھیجھ دیں جاؤ وَای آپ سیل کا کام کرو یہ نہیں اس کو پرچیز ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں یہ نہیں اس کو سپیسیفک ایک سپریشن کریں گے اس کی سیپریشن کریں گے ہر آدمی کی جو اپنی اپنی جواب میں کوالیفائے ہو جو اپنی اپنی جواب میں پروفیشنل ہو جو جس نے جس مطابق ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ کی کلاسز اٹینڈ کی ہوں آئی ہوپ آپ کو اس کا بیسک لوجک بیسک کنسپٹ پتا چل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا گوڈ بائی